السلام علیکم علیکم السلام لیپ ٹاپس بانٹھتے ہیں آپ کیوں کیا معلوم آپ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے پانچ سو فیس بک فرینڈز بنائیں میوچل فرینڈز اس کے بعد آپ لیپ ٹاپ دیتے ہیں اس بندے کو جو یہ کر لیتے ہیں میوچل فرینڈ مطلب جو آپ کے بھی دوست ہوں اور وہ میرے بھی دوست بننے ہیں باہمی دوستی سے کہتے ہیں اس کے بعد آپ اس بندے کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں لیکن اس میں کچھ پری کنڈیشنز ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرنا جن میں کچھ پاکستانی اور کچھ غیر ملکی شامل ہوں اس سے بندہ لرن کرتا ہے سیکھتا ہے صرف اپنے بارے میں ہی نہیں اور لوگوں کے بارے میں اور ملکوں کے بارے میں بھی ثقافتوں کے بارے میں بغیرہ بغیرہ سوان جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ شاید آپ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے اچھا کیا لوگوں کو کنیکٹ کیا تو ایک لیپ ٹاپ دیتے ہیں اگر کچھ سیکھا ہوتا ہے تو اس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے شاید میں بھی کچھ اور آگے کرسکے ہوئے بلکل ایسے ہیں مزید ڈیٹیل سمجھا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہمیں بیٹھتے ہیں اور ایک بہت برانی ریسرٹس ہے کہ اگر آپ کے پانچ اچھے دوست جن کے ساتھ آپ ایک سے ڈیڑھوں گھنٹہ گزارتے ہیں ملینئر ہیں تو آپ خود بخود چھٹے دوست ہیں ملینئر بن جائیں گے وہ خود بخود کیسے ہوتا ہے خود بخود اس طرح ہوتا ہے جو آپ کے دوست دن سے بار بار ملتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو فرض کریں آپ لاکھ روپے کماتے ہیں اور وہ دس کروڑ روپے ایک کروڑ روپے کماتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار گائیڈ کریں گے کہ دوست ایسے نہ کرو دوست ایسے نہ کرو ایسے کرو ایسے کرو کہ تو کروڑ بنا لوگے تو کونسٹنٹلی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی سارے دوست پچاس زار کمارے ہیں تو آپ اور آپ لاکھ کمارے ہیں تو آپ لوگوں گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ یار تم پچاس زار کیوں کمارے لاکھ کمالے ہیں کیا ضرورت پڑے کم کمارے ہیں اچھا دوستوں سے اس لیے ہم منتے ہیں دوسرا ان کے ساتھ ہمارا بھروسہ ہوتا ہے درست ہوتا ہے اسی نیسے ہم سلسل سے ہوتے ہیں تو اس درست کی بنا کہ اوپر ہم بغیر ویریفائی کرے کسی کو اپنا پیر بنا لیتی ہے دوست وہ اس کے جو بات بولتا ہے ہم جو کہہ کے مان لیتی انفلوینس کرتا ہے وہ ہمیں ہمارے فائر وال ہیں ہمارے سسٹم کے اندر اس کو ایگو کہتے ہیں اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں ایگو کا کام ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے یا جوڑ بول رہا ہے اس کا کام ہے ایگو کا کام ہم سمجھتے ہیں انا ہمارے پروٹیکشن کے لیے کہ ہر ایک انفرمیشن نہ لو وہ انفرمیشن لو جو اس کو آپ ویریفائی کر سکو کہ بندہ صحیح ہے مثال کے طور پر ہمیں بچے بچے پروگرام کر دیا کہ ایک آدمی ہے ٹاڑی ہے چوانچ دفعہ نماز پڑتا ہے تو وہاں رشتے اس کے بات آرام سے سن لیں یہ رسپیکٹ کریں تو اس طریقے سے ہمارا ایگو پروگرام ہوتا ہے اس ایگو کو پائی پاس کرنا تو ہم اب گلوبل ویلیج پہ رہتے ہیں ویسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں فیزیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہر طرح کے لوگ ہیں آٹھ بلین لوگ رہتے ہیں اس کا 2.7 پرسینٹ پاکستان میں رہتے ہیں دو سمیلیوں تو 97 پرسینٹ جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک گلوبل کنیکٹڈ پلانٹ میں رہتے ہیں باتی جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں موبائل جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں فیس بک جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنایا کپڑے جو ہم نے ڈیزائن کی ہم نے نہیں بنایا بٹن ہم نے نہیں بنایا انڈر ویئر ہم نے نہیں بنایا کچھ ہم نے نہیں بنایا تو ہم نے ہم کیا کریں گے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے بہترین لوگ جو مجھے ملتے ہیں میں نے کوئی اپنا دوست بنا لاتا اس کے بعد میں دوسری لوگ کو افر کرتا ہوں کہ آپ آپ ان سے دوستی کر لیں جب آپ کی دوستی ہو جائے گی جیسے میں نے آپ کو ڈھونڈا یا مجھے کسی نے آپ کے بارے بتایا تو میں نے آپ کو فرینڈ کر لیا تو اب فرینڈ کے بعد بھروسہ کریٹ ہونا شکل ہوتا ہے آج میں اور آپ ساتھ بیٹھے میں گھپے لگایا آپ مجھ سے پرسنل باتیں شیئے کر رہے ہیں میں آپ سے پرسنل باتیں شیئے کر رہا ہوں اس جرنی میں دو سال لگے ہو سکتا زیادہ لگے مجھے یاد ہے میرے خیال ہے دو سال لگے اس دو سال کی جرنی کے اندر ترسٹ ڈیبل اپ ہوا ہے اس اتنا ترسٹ ڈیبل اپ ہو گیا کہ آپ نے کہا یہ بندہ اس لائق ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھ سکتا ہوں تو میں اس کو اپنا ٹائم دے دوں لیکن میں اس کی عویز میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں سب لالچین ساں ہیں سب کو کچھ نے کچھ لالہ ساں سب کو اپنے گولز کی طرف جان رہا ہے لیکن اچھا ادمی اچھا ڈیزر ہم کو جلدی پہنچا دیتا ہے اور باقی ہم نے بنا ہم خود تجرب سے سیکھتے ہیں تو میں ہی چاہتا ہوں کہ ہماری ملک سے غربت ختم ہو لوگوں کے اندر میرے نزدیک چار پرابلم ہیں سلف کانفیڈنس کی کمی ہے کمیونیگیشن سکلز کی کمی ہے ٹرسٹ کی کمی ہے اور یہ تینوں پھر آپس میں پھر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہم کمیونیگیٹ سہی نہیں کرتے تو ہمیں بات صحیح نہیں کرتے تو ہم ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آتا ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں گورا اچھا ہوتا ہے امریکہ اچھا ہوتا ہے کینیڈا اچھا ہوتا ہے اس لیے اچھا ہوتا ہے ہمیں پتا تو ہے نہیں زندگی میں کبھی کینیڈا کوئی نہیں گیا اور اوڑی سٹ ہے یا رہا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یہ نہیں بتا رہا کہ خرابیاں کیا ہیں صرف اچھائیاں بتا رہا ہے تو اچھے چھے لگنے لگتی ہے لیکن جب آپ کسی اس آدمی کے اس سٹیزن سے بات کرتے ہیں جو وہاں رہتا ہے وہ کبھی پاکستان میں آیا ہے تو وہ آپ سے پاکستان کے بارے میں پوچھنا شروع کرتے ہیں وہ آپ سے پاکستان کے بارے میں چیزیں بتا رہتے ہیں جب آپ ایک کنیڈین سے ملے جو پاکستان کا پاسپورٹ لینا چاہتا تھا بلکل ایسے کیوں لینا چاہتا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کینیڈا میں ہر وقت سردی میں مائنس 35 ڈگری سنٹیگریڈ ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے سردی سے کوفت ہوتی ہے اتنے موٹے بٹے کپڑے پہننے ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں بیدر کے ساتھ باتا رہے ہیں میں ہر رہنا چاہتا تھا تم کہاڑا جاڑا 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 ہے اس لیے وہ بتا رہا ہے کیونکہ وہ دونوں چیزیں دیکھ چکے ہیں جو میرے فیس بک کے اوپر فرنڈز ہیں ایک تو سب سے ایک ملین ڈالر سال کا کماتے ہیں یعنی پندرہ کروڑوں پر سال کا ایوریج کماتے ہیں پانچ ہزار لوگ ہیں اس میں سے کم سے کم سمجھو بیس پچس ایسے ہوں گے جو بلین ڈالر کماتے ہیں پھر تھوڑے سے ہوں گے جو ہنڈڈ میلین والے ہوں گے پھر تھوڑے سے ہوں گے دس میلین والے ہوں گے پھر تھوڑے سے ہوں گے دس میلین والے ہوں گے پھر تھوڑے سے ہوں گے جو کہ پان والے ہیں بلکل ہی کچھ نہیں کھاکتے ہیں تو میرے پاس مکسچر ہے لوگوں کو ان کو جب آپ دوست کرتے ہیں ان کی جب نیو سفید آپ کو آتی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ یوٹ پہ پھر رہا ہے یہ آئیلنڈ پہ گیا ہے یہ کیا کیچوک کھا رہا ہے عجیب عجیب چیزیں کھا رہی ہے کیا ہو کیا رہا ہے تو ابھی وہ نارملی کیا سیکھتا ہے ٹی بی کھولتا ہے عمران خان نواز شریف فلانہ ڈمکانہ عجیب عجیب سی اس کے پاس ایسی انفرمیشن آ رہی ہوتی اس سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو ان دوستوں کو آئیٹ کرنے سے اس کو اچھی اور فرق چیزیں ملتی ہیں اس سے اس کے دماغ کے اندر نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں دماغ کے اندر جتنے زیادہ نیورل کنیکشن ہوتے ہیں اتنا زیادہ دماغ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے تھنڈا ہوتا ہے تو یہ ایکسپریمنٹ کے نتیجے میں نے ایک ایسین ایکسپریمنٹ سے ہو گیا تھا ایک لیپ ٹاپ دینے کی وعدہ کیا اب تک میں چار سو کچھ لیپ ٹاپ دے چکا ہوں اور ان سے دینے سے پہلے ان کا میں انٹریویو کرواتا ہوں کہ آپ کو فائدہ کیا ہوئے یہ سب کرنے سے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گولز بڑے ہو جاتی ہیں لوگوں کے ایمبیشنز بڑے جاتی ہیں لوگوں کے سمجھ ایکسپیند ہو جاتی ہیں لوگوں کا ویجن بڑا ہو جاتا ہے ایک آدمی فرس فلور پہ رہتا وہ باہر دیکھے گا تو اس کو کچھ اور نظر آئے اور ایک آدمی پچاس فلور پہ چلا جائے گا بیڈلنگ موچی اس کو دور دور کی چیزہ نظر آجانا چاہئے تو ایک آدمی جب سفر کرتا ہے بیسار ایک طور پہ میں نے ایٹی فائیف کنٹریز کو سفر کیا جب آپ ایٹی فائیف کنٹریز میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ آپ ہے گونٹ آپ کا اپنا مقام کیا ہے آپ نے اگر زندگی میں ایک ہی امی کی ہاتھ کی بریانی کھائی ہے تو وہ ہی اچھی ہے لیکن اگر آپ نے ایٹی فائیف دکانوں کی بریانی کھا لی تو اب آپ کو بتائے کہ بریانی صحیح والی ایکچلی کس کی دکان کی تھی کیونکہ آپ کے ٹیسٹ بٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہ میرا ایک طریقہ ہے لوگوں کے دماغ کو ڈیولپ کرنے کا کہ ان کو ویجن دیں کہ اچھا کیا ہے اور خراب کیا ہے ایکچلی خراب اور اچھا میرے رزی کچھ نہیں ہوتا بلکہ فرق کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کو ملتا ہے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ملتا ہے کبھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا تم مسلمان کیوں ہو مسلمان سے کوئی پوچھتے ہیں نہیں تو مسلمان کیوں مسلمان سے کون پوچھے گا نون مسلم پوچھے گا جب آپ سے پوچھے گا تو آپ پوچھیں گے مسلمان کیوں اوہ اچھا اپنی بتائینے شروع کرے گا چیزیں پھر وہ اگلا سوال کرے گا پھر وہ اگلا سوال تو گہرا 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 سرجری شروع ہو جائے گا پھر آپ تہہ میں پہنچیں گے میں ایسا کیوں ہوں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کیونکہ کوئی میں اگر آپ کو فوراں کہہ دوں جی آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ کالے ہیں نیلے ہیں پھیلے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ فوراں غصہ ہو جائیں گے کیوں غصہ ہوں گے ہم نے واپس آتے ہیں ہم نے ایک چیز کا بتایا تھا اگر ایگو انا وہ آڑے جاتی ہے وہ کسی کی نیگٹیف باتوں کو برداشتی نہیں کرتی اسپیشلی قریب والوں کو اگر کوئی آپ کا قریبی دوست آپ کو برا بلا کہتے تو بہت غصہ تھا کوئی نا جاننے والا کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یار اس پر لے نہ دے اب یہ جو رینڈم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ایڈ کرتے ہیں یہ تو ان کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ غصہ بھی نہیں ہوں گے یہودی آپ سے پوچھا رہا کہ آپ کیوں مسلمان ہیں تو آپ غصہ تھوڑی ہوں گے مسلمان پوچھے گا تو شاید آپ غصہ بھی ہو جائیں گے تو اس ایکسپیرمنٹ کا جو فائدہ مجھے سب سے زیادہ ہوا کہ مجھے بھڑے زبدست قسم کی لوگ ملنا شروع ہو گئے جو ایمبیشست ہے جو قریجست ہے جو کوششت ہے پرسسٹنٹ ہے پرسسٹنٹ کیا ہوتا ہے جو کہ بار 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 ایک چیز کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بزنس کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کنسسٹنسی کنسسٹنسی کے بغیر آپ یوٹیوب کا چینل چلا سکتے ہیں ایک آدمی کو پانچ سو دوست چوری کرنا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو پانچ سو دوست چوری کر سکتے ہیں تو آپ اس کو لیویل چیک کر لیتے ہیں یہ بندہ بھائی یہ کر سکتا ہے تو اس سے بھی بڑا کر سکتا ہے جو چھوٹے ہی نہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں سر میری ہیلپ کر دیں مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں میرے پاس آدھا گھنٹہ فالتو تھوڑی ہے یا تو آپ ساڑھے چار سو ڈالر جمع کر آدھا گھنٹے کے یا آپ یہ میرے پاس تو دوستوری کر کے آج ہیں میں آپ کو ٹائم فری میں دے دوں گا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے میں نے کہا بھی یہ ہے میری تو یہ ہی فیزہ ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی دوائی لینے آئے گا نا تو وہ اثر بھی کرے گی اس کو کیونکہ اس کو میری باتیں کیونکہ فارق ہیں تو اس کو شاید سمجھ میں بھی آ لیں ورنہ میرا دو ڈھائی گھنٹے بندہ کھا جائے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات کیونکہ میں بلکل الگ منجن دے رہا ہوں اس کو دوائی دے رہا ہوں سجیشن دے رہا ہوں وہ نورمل آدمی کے لئے نہیں ہے میں نورمل آدمیوں کے لئے نہیں ہوں اب نورمل آدمی کے لئے بہت سارے لوگ آگے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں بھئی گولی کھا لوں اور میں ٹھیک ہوئے ہیں ہم میں کہہ رہا ہوں گولی نہیں کھاؤ مدین کر لوں کھانا بدل لو کچھ اور کر لو وہ نہیں کرتا چاہتے ہیں مشکل طریقہ ہے ہے نہیں مشکل لیکن جگتا ہے مشکل ہر ایسا کام جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہو وہ مشکل ہوتا ہے بس ہے مشکل کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف وہ کام جو ہم نے کبھی نہیں کیا ہو ایکچلے میں وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری عادتوں سے فرق ہوتا ہے کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہے ایک آدمی ہے وہ سو کلو وزن اٹھا لیتا ہے ایک آدمی ایک کلو اٹھا لیتا ہے کیا فرق ہے اس لیے کہ اس نے پریکٹس کی ہے دوسرے نے پریکٹس کی ہے اس کو مشکل نہیں لگتا سو کلو اٹھانا دوسرے کو ایک کلو اٹھانا مزرہ لگتا ہے اس لیے کہ اس کو عادت فرق ہے تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ عادتوں پر مشکل ہے پھر ایک ویڈیو ہے جو آپ کو ضرور دیکھیں کہ پاکستان جائے نا عادتا غریب ہو گئے وہ انہوں نے کہا غریب نہیں ہے عادتیں غریب ہو گئے ہاں یہ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ امیر ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا امیروں والی عادتیں اپنا لوگوں میں کہا جی تو جو لوگ غریب ہیں لیکن ان کی عادتیں امیروں والی ہیں وہ پھر امیر کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا بہت جلد ہو جائیں گے ایتنی بہت اور ایتنی بہت حقوقش ہے بہت معیرونی سمجھا že حقوق شروعہ سمجھا کہا بالکل آگے کہ اسلام پاکستان زندہ بہت